اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر الاجائب تجدہ اونالکاف النبائب کلو حم و غم حسین جلی بے عظمت کا یا اللہ بے نبوت کا یا محمد بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی ادرکنی سلوات پروندے الحمدللہ اللہ لذی لا یبلغو مدہتہ القائلون ولا یحسی نامہہ العادون السلات والسلام علن نبی الامی المکی المدنی القرشی العربی الحاشمی الابطہی التحامی السید البہی السراج المزی القوکب الدری صاحب وقار والسکینہ المدفونو بے ارز المدینہ ابلقا سلوات والسلام علی السید المطاہر والامام المزفر والشجائل غزنفر قاسمِ طوبہ و سقر فاتحِ بدر و حنین و خیبر قاتلِ مرحب و انتر ساقیِ کوسر غالب کلِ غالب مطلوبِ کلِ طالب امام المشارقِ والمغارب اللَّذِي حُبُّهُ فَرَضٌ عَلَى الْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ عَبِ الْحَسْنَيْنِ عَمِيرَ الْمُومِنِينَ عَلِي بْنَ عَبِي تَالِي اما بعد فقط قال امام حسین علی السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم مِسْلِ لَا يُبَعِيو مِسْلَى سلوات پرندے بر محمد اس سے قبل وکے کچھ عرض کروں آپ حضرات سے گزاری شایق مرتبہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہومہ و مقفورہ نفیس فاطمہ بنت سید احمد حسین مرہوم کی روک ورسال پر ایک سلوات پرندے بر محمد وآل محمد عزیزانِ گرامی و قدر بزرگانِ ملت مجلس برائے عیسالِ ثواب منحقق کی گئی ہے عیسالِ ثواب یعنی ثواب کا پہنچانا منتقل کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ آخر یہ جو عیسالِ ثواب کی مجلس منعقید ہوتی ہے اس میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عمل ایک ہو اور ثواب دو جگہ پہنچے توجہ چاہ رہا ہوں یعنی مجلس ہو جو آ رہے ہیں ان کو بھی ثواب اور جس کے نام کی مجلس ہو رہی ہے اس کو بھی ثواب لوگوں نے اعتراض کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر بھئی ثواب مرنے والے کے لیے ہے مجلس کا تو پھر آنے والوں کو کیا ملے گا اگر ثواب آنے والوں کے لیے ہے تو پھر جس کے نام کی مجلس ہے مرہومہ کو کیا ملے گا عزیز آنِ گرامی اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جب ایک شما سے دوسری شما روشن کی جاتی ہے تو پہلی شما کی روشنی یہاں رہتی بھی ہے اور دوسری شما روشن بھی ہو جایا کرتی ہے دوسری شما روشن بھی ہو جاتی ہے یہی ہے اس حالِ ثواب کا سلسلہ ایک سے دو باتیں جو ہے بہت جلدی سے ارس کر کے اپنے موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا عزیز آنِ گرامی اس حالِ ثواب اس حالِ ثواب کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ عزیز آنِ گرامی اگر میں کوئی سورہ پڑھوں سورہِ حمد سورہِ یاسین یا کوئی بھی سورہ قرآنِ مجید کا اور پڑھ کے یہ نیت کروں کہ میں نے جو سورہ پڑھا ہے پروردگار اس کا جو بھی ثواب ہے وہ مرنے والے تک پہنچے یا اس کا جو بھی ثواب معین تو نے کیا ہے وہ مرنے والے کو ملے تو کیا ثواب نہیں پہنچے گا توجہ چاہ رہا ہوں عزیز آنِ گرامی بلکل پہنچے گا ارادہ کیا کہ یہ جو سورہ پڑھنے جا رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں یا پڑھوں گا اس کا ثواب فلا کو ملے پہنچ جائے گا ثواب تو جب ڈائریکٹ ثواب پہنچ رہا ہے تو اہلِ بیعت علیہ السلام کے وسیلے سے سورہِ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے توجہ چاہ رہا ہوں جب ڈائریکٹ ثواب پہنچ رہا ہے تو اہلِ بیعت علیہ السلام کا وسیلہ بیچ میں لانے کی ضرورت کیا ہے عزیز آنِ گرامی تو جو چاہ رہا ہوں تو اس کی سیدھی سے مثال یہ ہے کہ جب پڑھے لکھے حضرات کتاب لکھتے ہیں تو کتاب جو ہے وہ ڈائریکٹ منظر عام پہ نہیں آتی بلکہ لکھنے کے بعد وہ ایک اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے شخص کو دیتے ہیں تاکہ اگر کچھ کمی رہ گئی ہے اگر کچھ کتا ہی رہ گئی ہے تو وہ جو ہے صحیح ہو جائے تاکہ منظر عام پر صحیح پہنچے تو یقیناً اہلِ بیعت کے مدد مقابل ہماری زبانِ کتا ہیں ہماری جو ہے اقلِ کتا ہیں ہم اہلِ بیعت کا وسیلہ بنا کے اس لیے بھیشتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اہلِ بیعت اسے پورا کر دیں صلوات پڑھیں برمحمد والم بہرحال انشاءاللہ کبھی اس آلِ ثواب کی سلسلے سے عرض کروں گا یہ دو باتیں میں نے اس لیے عرض کی اس آلِ ثواب کی مجلس ہے میں نے امام حسین علیہ السلام کے جس قول کو آپ کے سامنے نقل کیا امام حسین کا وہ قول کہ مِسْلِ لَا يُبَا يُو مِسْلَا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یہ ایک مشہور زمانہ جملہ ہے امام حسین کا جو ہر زبان پہ جو ہے روا دوا ہیں عزیزانِ گرامی ہر انسان اس کی عبارت کو اس کے ترجمے کو جان رہا ہے عزیزان ایک موجزہ میں ارز کر دوں اور اس کے بعد جو ہے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں ماشاءاللہ پوری طرح سے آمادہ ہیں تمہید میں نے چھو دی موجزہ کیا ہے عزیزانِ گرامی موجزہ یہ ہے ذرا غور فرمائیں اگر انگریزی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ انگریزی لکھے اور پڑھے تو تاجب نہیں ہے توجہ چاہ رہا ہوں اگر ہندی پڑھنے اور سیکھنے والا ہندی پڑھے اور لکھے اور بولے اور سمجھے بڑی بات نہیں ہے کیوں کیوں کہ اس نے تعلیم حاصل کی ہے لیکن ایک ایسا شخص انگلش بولے انگریزی بولے کہ جو کبھی انگریزی کے قریب نہ گیا ہو ایک ایسا شخص جو ہے انگریزی سمجھے جو کبھی انگریزی کے قریب نہ گیا ہو تو ایک عجیب سی بات نظر آتی ہے کہ میں یہ کیسے سمجھ رہا ہے تو جو چاہ رہا ہوں مثلا میں فارسی بولوں اور سمجھوں تو بڑی بات نہیں ہے کیونکہ میں نے تعلیم حاصل کی ہے مولانا موصوب جو ہے عربی یا فارسی بولیں سمجھیں لکھیں پڑھیں بڑی بات نہیں ہے کیونکہ انہوں نے گرامر پڑھی ہے عزیزانِ گرامی لیکن یہ جو ہمارے مومنین ہیں عربی قرآنِ مجید تو سب پڑھتے ہیں لیکن گرامر کے ساتھ اکثر میں نہیں پڑھی ہے لیکن ایسی کیا وجہ ہے توجہ چاہ رہا ہوں عزیزانِ گرامی میں موجزہ ارس کروں ایسی کیا وجہ ہے کہ عربی گرامر کے ساتھ نہیں پڑھی لیکن اس کے باوجود زاکر ممبر پہ آتا ہے اور آنے کے بعد خطبہ پڑھ کے کہتا ہے حسین و منی و آنا من الحسین توجہ چاہ رہا ہوں ترجمہ نہیں کرتا نوجوان بھی سمجھ جاتے ہیں بچے بھی سمجھ جاتے ہیں بزرگوں کی کیا بات کی جائے زاکر ممبر پہ آتا ہے کہتا ہے عربی پڑھتا ہے ترجمہ نہیں کرتا لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے ترجمہ عزیزانِ گرامی زاکر ممبر پہ آتا ہے فاطمہ تو بزع تو منی عربی پڑھتا ہے ترجمہ نہیں کرتا لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے زاکر ممبر پہ آتا ہے حدیثیں پڑھتا ہے ترجمہ نہیں کرتا لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے زاکر ممبر پہ آتا ہے آیتیں پڑھتا ہے ترجمہ نہیں کرتا لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے ہم نے کہا یہ آپ کے اندر صلاحیت آئی کہاں سے کس یونیورسٹی میں گئے کہاں سیکھا تو بزرگوں نے جواب دیا ہم کہیں اور نہیں گئے نامِ حسین کی ایک ایسی درسگاہ ہے جسے فرشِ اضا کہتے ہیں یہاں دنیا کے ہر علوم پہائے بھی جاتے ہیں سکھائے بھی جاتے ہیں سلوات برمحمد برمحمد مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا بس جو تمیت کرنی تھی میں کر چکا مجھ جیسا تجھ جیسے کے آگے سرِ تسلیم خم نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا مطلب نہیں کر سکتا یہ ہمارا اور آپ کا جملہ نہیں ہے کہ جو آج ہے نہیں کر سکتا تو جو چاہ رہا ہوں کل کو حکومت بدلی تو کر سکتا ہے میں نے جملہ سرف کر دیا آپ کے سامنے عزیزہ نگرامی یہ ہمارا اور آپ کا جملہ نہیں ہے کہ آج حکومت کچھ ہے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کل حکومت بدلی تو ہماری زبان بھی بدل گئی کہ ہو سکتا ہے یہ امام کا جملہ ہے ایک بار کہہ دیا کہ یزیدیت کی بیعت نہیں ہوگی اب قیامت بھی آ جائے تو یزیدیت کی بیعت نہیں ہوگی نہیں کر سکتا بیعت یہ بیعت کیا ہے عزیز آنگرامی لفظ بیعت سنتے آئے ہیں نوہوں میں مجلسوں میں مرسیوں میں سلام میں عزیز آنگرامی یہ بیعت کیا ہے جب آپ مدرسوں میں جائیں گے پڑھیں گے ایک باب جہاں بیچنے اور خریدنے کی بات ہوئی ہے بیتو و اشترائتو عزیز آنگرامی اسی بیعت سے بے اور بیعت بنا بیعت کا مطلب سب کو پتا ہے لیکن زمیدار افراد بیٹھے ہوئے ہیں یہاں یہ مثال دے دوں گا تو واضح ہو جائے گی بات جب زمین خریدتے اور بیشتے ہیں تو ایک نامہ تیار کیا جاتا ہے بے نامہ توجہ چاہ رہا ہوں بے نامہ یہ بے نامہ ہے کیا کس نے بیچی کس نے خریدی بیعت سمجھا رہا ہوں عزیز آنگرامی بے نامہ آپ کے نظروں کے سامنے سے گزرا ہے بے نامہ تیار ہونے کے بعد ایک حقیقت اُبر کے سامنے آتی ہے کہ زمین سے کس کا اختیار ختم ہوا اور کس کا اختیار شروع ہوا جس نے بیچ دی اس کا اختیار زمین سے ختم جس نے خرید لی اس کا اختیار شروع اب اگر یزید کی بیعت ولید کے دربار میں حسین کر لیتے تو حسین کا اختیار ختم ہو جاتا دین میں یزید کا اختیار شروع ہو جاتا مولا نے کہا تمہاری بیعت نہیں ہو سکتی عزیز آنگرامی توجہ ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا امام نے کہا میرے مولا اتنے واضح جملے میں کہ نہیں کر سکتا مطلب کیا ہے مولا جو کام ہمارے ساتھ آج ہوا ہے جو کل گزرا ہے جو دو چار دس روز پہلے گزرا ہے جو مہینے بر سال بر دو سال پہلے گزرا ہے اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام ہوا لیکن جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں کون بتائے گا توجہ چاہ رہا ہوں اس کے بارے میں کون حکم دے گا اور نہیں کر سکتا کا دائرہ بتا دوں عزیز آنگرامی نہ مجھ سے پہلے کسی نے بیعت کی ہے نہ مجھ سے پہلے کسی نے بیعت کی ہے ظالموں کی نہ میرے بعد کوئی بیعت کرے گا ارے میرے مولا اگر آپ سے پہلے کسی نے نہیں کی اور آپ کے بعد کوئی نہیں کرے گا لوگوں کو کیسے سمجھائے کہ شبے جمعہ زیارتیں وارثہ پڑھتے ہونا کہتے ہو آدم کے وارث تم پہ سلام نو کے وارث تم پہ سلام موسیٰ کے وارث تم پہ سلام ابراہیم کے وارث تم پہ سلام یعنی حسین آدم کے وارث حسین نو کے وارث حسین ابراہیم کے وارث حسین اسماعیل کے وارث حسین پیغمبر کے وارث مولا فرمانا چاہتے ہیں اگر ولید کے دربار میں حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو سمجھو آدم نے بھی بیعت کر لی سمجھو نو نے بھی بیعت کر لی سمجھو ابراہیم نے بھی بیعت کر لی میرے بیعت نہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں بیعت نہ کر کے مولا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یزید کی بیعت سے آدم نے بھی انکار کیا نو نے بھی انکار کیا ابراہیم نے بھی انکار کیا پیغمبر نے بھی انکار کیا تو یہ کام تو پہلے ہوا بعد میں کیسے پتا چلے کیا ایسے ہی چلتا رہے گا بس یہی سے آپ آمادہ ہو جائیے بعد میں میرے مولا بعد والی خبریں کیسے معلوم ہو مولا فرمائیں گے اگر میں ہونے والے کاموں کو نہ جانتا ہوں تو تمہارا وقت کا امام کیسا علم امامت سے فائدہ کیا مولا ہم تو شہدائی ہیں ہم تو مانیں گے ہم تو سمجھیں گے ہم تو اعتبار رکھتے ہیں لیکن اگر کسی دشمن نے سوال کر لیا کہ یہ بتائیے قیامت تک کوئی حسینی یزیدی کی بیعت نہیں کر سکتا اس کی کوئی مثال ہے سب سے توجہ عزیزان اگرامی یہیں سے مجلس کا آغاز بھی ہے کیسے ثابت ہوگا کہ نہیں کر سکتا حسینی یزیدی کی بیعت مولا نے کہا سمجھ جاؤ گے اسی ضرور زمین پر پوری دنیا وقت بدلے گا حالات بدلیں گے لمحات بدلیں گے موقع بدلے گا محل بدلے گا جگہ بدلے گی حالات بدلیں گے اسی روح زمین پر ایک ملک ہوگا جسے امریکہ کہا جائے گا اسرائیل کہا جائے گا بڑا سوپر پاور ہوگا جس کو آگ دکھا دے گا وہ ڈر جائے گا جو کہہ دے گا دنیا مان لے گی لیکن اسی روح زمین پر ایک چھوٹا سا ملک ہوگا جسے ایران کہا جائے گا جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دے گا مولا مطلب کیا ہے کہ یہی تو بتانا چاہتے ہیں جس کی رگوں میں حسینی خون ہوگا وہ یزیدی سے نہ دھرے گا سلوات برمحمد والا عزیزہ نگرامی توجہ یہ ہے امام حسین کا جملہ اب ایک بات میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں پچیس رجب ایک سلوات پردے پر محمد والا عزیزہ نگرامی عزیزہ نگرامی پچیس رجب کو مولا کے پاس حکمہ آباد نماز مغربین تاریخ سے آپ واقف ہیں کہ دربار میں بلایا گیا ہے قافلہ کربلا سے کتنی تاریخ کو کربلا کے لیے نکلا ہے اٹھائیس رجب پچیس رجب کو عزیزہ نگرامی ذرا سوچیں کہاں سے حکم آیا ہے یزید کا بائیس رجب کو کوئی واسل جہنم ہوا اب پچیس رجب کو حکم آ گیا کہ بیعت کر لو قاسد کے آنے میں بھی وقت لگتا ہے نا توجہ چاہ رہا ہوں مطلب کیا ہوا کہ یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی پہلا فرمان جو جاری کیا ماشاءاللہ آپ بہت توجہ سے سن رہے ہیں میری بات پہنچے گی پہلا فرمان جو جاری کیا وہ یہ کہ بنی حاشم سے بیعت کر لو تب ہی نہ اتنی جلدی ایکشن لیا لوگوں نے ولید کے دربار میں حکم آ گیا میرے مولا مغرب کے بعد حکم ملا ہے کل جائیے گا یہ رات ہی کو کیوں چلے گئے مولا کہ اگر کل جاؤں گا تو رات بر ولید سوچے گا کہ کیا پتہ حسین ڈر گئے ہو حسین رات کو ہی جا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں نہ میرے آباؤ وشداد ڈرے تھے نہ حسین ڈرے گا دربار میں میرا مولا پہنچا عزیز آنگرامی توجہ اتنی جلدی عزیز نے کیوں اب مجھے نہیں پتا یہاں پر صدی کا الیکشن ہوتا ہے یا پردانی کا الیکشن ہوتا ہے لیکن توجہ کریں جو بھی الیکشن ہوتا ہوگا الیکشن کا ایک اصول ہے کچھ امیدوار ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ایک گزارش کر رہا ہوں آپ لوگ سے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں آپ لوگ تھوڑا سا آگے ہیں معذرت کے ساتھ سلوات پہتے ہوئے ابراہ محمد و عالمان تھوڑا سا آجائے عزیز آنگرامی پوری دنیا میں واحد ایک قوم ہے اور واحد یہ جگہ ہے کہ جہاں لوگوں کو آگے بلایا جاتا ہے دوجہ چاہ رہا ہوں ورنہ پوری دنیا پیچھے کھائچنے میں لگی ہوئی ہے عزیز آنگرامی پچیس رجب کو حکم آیا بیعت کا حسین کے پاس تو جو امیدوار ہوتے ہیں عزیز آنگرامی یہ امیدوار کیا کرتے ہیں ہر آدمی کے پاس چاہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنا لیڈر مجھے چنیے اپنا لیڈر ایکسپٹ کریے مجھے بنائیے انصاف سے بتائیے میں جو مثال دے رہا ہوں اور جو سمجھانا چاہ رہا ہوں میری بات پہنچے گی انشاءاللہ عزیز آنگرامی امام حسین کے پاس یزید کا حکم آیا جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا لیڈر ایکسپٹ کریے گاؤں میں اگر دو سو گھر ہیں دو سو میں مثال دے رہا ہوں دو سو گھر میں سے ایک سو ننیانوے گھر آنا ایک طرف ہو جائے اور ایک گھر جو ہے وہ ایک طرف ہو جائے ایک سو ننیانوے گھر کے افراد کہیں کہ میں اپنا لیڈر فلا کو مانتا ہوں اور ایک گھر کہے کہ میں اپنا لیڈر فلا کو نہیں مانتا تو یہ بتائیے جو لیڈر ہوگا وہ مطمئن رہے گا یا پریشان ہوگا بہت بڑا سوال میں نے کر دیا مطمئن رہے گا یا پریشان ہوگا مطمئن رہے گا ایک گھر چند لوگ نہیں مانتے نہ مانو ایک سو ننیانوے گھر تو مان رہے ہیں اور ایک گھر کے نہ ماننے سے میرا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے اب تاریخ پر یہ یزید کی حکومت کتنی بڑی تھی آئے توجہ کریں اور سب مان رہے تھے ایک بنی آشم کا گھرانا یا چند افراد اگر نہیں مان رہے تھے تو یزید کو بھی کہنا چاہیے نہ مانے نہ مانے سب تو مان رہے لیکن یزید کو یزید ہو کے یہ پتا تھا کہ پوری دنیا مان لے اگر بنی آشم نے نہ مانا ایک سالوات برمحمد با یزید کو بھی کہنا چاہیے مانو یا نہ مانو اتنے تو ماننے والے ہیں لیکن اسے پتا تھا ان کے گھرانے کا رتبہ کیا ہے ان سے زبردستی منوانے کی کوشش کی گئی امام حسین نے کہا کہ نہیں میں تمہاری بیعت نہیں کر سکتا بس یہاں پہ آکے علماء ایک بات بیان کرتے ہیں کہ جب عزیز آنے گرامی سوال پرسنل تھا تو جواب بھی پرسنل ہونا چاہیے تھا بیعت کر لو تو جواب ہونا چاہیے نہیں میں بیعت نہیں کروں گا بیعت کر لو نہیں کروں گا لیکن مولا نے کیا کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا عزیز آنے گرامی مجلس وہ بھی ہے جہاں تبلیغی نقاط بھی ارز کیے جائیں یعنی زمین حرپنے والے کی بیعت حسینی نہیں کر سکتا ظلم کرنے والے کی بیعت حسینی نہیں کر سکتا دوسروں کا حق مارنے والوں کی بیعت حسینی نہیں کر سکتا مطلب کیا ہوا مولا فرمائیں گے تم سمجھتے ہو کہ حسین کا یہ جملہ ولید کے دربار کے دائرے تک ہے لیکن دنیا جان لے یہ جملہ قیامت تک ہے جس کے رگوں میں حسینی لہو ہوگا وہ غلط کا ساتھ نہ دے گا ایک سالوات پڑے پر محمد والے محمد تو عزیز آنے گرامی اب اگر جو ہے ہم کسی کے خون کے پیاسے ہیں اور اپنے آپ کو حسینی بھی کہہ رہے ہیں تو حسین سے سمجھے کہ وہ حسینی ہے یا نہیں مروان بغل میں کھڑا ہوا کہتا ہے حسین اگر آج چلے گئے تو پھر تمہارے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں عزیز آنے گرامی تھوڑا سمیرا ساتھ دیں عزیز آنے گرامی آپ لوگوں کی جو دادو تحسین ہے وہ ایک طاقت کا کام کرتی ہے ابھی میں کل جو ہے بہتر تابوت کی تقریر کر کے آ رہا ہوں یقیناً جو ہے مسلسل ایک لمبا جو ہے لمبی تقریر ہوتی ہے تو اس میں ایک تھکان جو ہے انسانیت کی بات ہے جو ہے بشریت کی بات ہے ضرور انسان تھک جاتا ہے عزیز آنے گرامی لیکن میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک اپنی بات کو پہنچاؤں آپ میرا بس سہارا بنتے جائیں عزیز آنے گرامی اے امام حسین بیعت کر لو مروان نے کہا ورنہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے ہے کون دشمن لیکن اس کو پتا ہے طاقت حسین کی کیا ہے اگر آج حسین چلے گئے تو تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے مولا نے کہا کل دیکھا جائے گا کون بیعت کرتا ہے کس کی بیعت کرتا ہے کیسے بیعت ہوگی مولا یہ جملہ کیوں کہ تمہیں پتہ نہیں بیعت کرنا یا نہ کرنا یہ اسلام کا ایک بڑا فیصلہ ہے اور ہمارے گھرانے کی یہ سیرت ہے کہ اسلام کے بڑے فیصلے چار دیواری کے اندر نہیں لیتے کھلے میدان میں لیتے تو جو چاہ رہا ہوں جیسے میرے نانا نے ولایت کے مسئلے کو کھلے میدان میں رکھا چار دیواری میں قید نہیں رکھا ویسے یزید کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ میں چار دیواری میں تہہ نہیں کروں گا کربلا کے میدان میں تہہ کروں گا ایک مرتبہ اگر پوچھا جائے مولا یہ سیرت کو اپنائی آپ نے کہ بند کمرے میں نہ کر کے فیصلہ کھلے میدان میں کرتے ہیں عجب نہیں مولا فرمائے کہ بند کمرے میں چہرے چھپ جایا کرتے ہیں اور کھلے میدان میں نقاب اُلد جایا کرتا سلامات برمحمد بار توجہ عزیزہ نگرامی ماشاءاللہ خدا آپ کو سلامت رکھے عزیزہ نگرامی بیعت کر لو ورنہ آج تمہارا سر تن سے جدہ کر دیا جائے گا ذرا قوت سمجھیں اب میں جملہ پیش کروں گا انشاءاللہ یہ جملہ پڑھنے جا رہا ہوں اس کے بعد اس جملے کی قیفیت کو سمجھئے گا عزیزہ نگرامی کیا کہہ رہے اگر بیعت نہ کرے تو گردن اُڑا دو امامت کے کانوں میں یہ آواز پہنچی ایک مرتبہ غیظ و غزب کے عالم میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ولید امروان تم یہ سمجھتے ہو کہ دروار میں حسین اکیلے آئے ہیں دروازے کے باہر سجاد بھی موجود ہیں اور عباس بھی موجود ہیں عزیزہ نگرامی میں نے جملہ ارس کیا میں اس کی قیفیت سمجھانا چاہ رہا ہوں کیا کہہ رہے کہ اگر بیعت نہ کرے تو سرطن سے جدہ کر دو لیکن جب میرے مولا نے کہا کہ باہر سجاد بھی ہیں اور باہر عباس بھی ہیں اس کے بعد کوئی تاریخ دکھاؤ کہ کہا ہو انہوں نے کہ بیعت لے لو تو جو چاہ رہا ہوں عزیزہ نگرامی اس کے بعد کی کوئی تاریخ دکھاؤ کہ کہا ہو بیعت لے لو اس کا مطلب عباس و سجاد کا کہ شجاد کا روب مدینے والوں کو پتہ ہے کوئی روایت نہیں لکھتی کہ اس کے بعد کہا ہو نہیں بیعت کریں گے عباس ہے تو کیا ہوا سجاد ہے تو کیا ہوا امام نکلے باہر آپ اتنی توجہ سے سن رہے ہیں تو ایک بات میں عرص کرنا چاہ رہا ہوں بڑی حمد کے ساتھ ہر جگہ نہیں عرص کرنے کی حمد پرتی عزیزہ نگرامی آپ کی حسن سمات دیکھتے ہوئے میں عرص کر رہا ہوں عزیزہ نگرامی امام حسین آئے آنے کے بعد قافلہ لے جانے کی تیاری کی سنیے گا مجلس ہو رہی ہے لائیو ہو رہا ہوگا ہر جگہ جو ہے خبر پھیل رہی ہے کہ مجلس ہو رہی ہے میڈیا الیکٹرانک میڈیا ایک منٹ آپ کروں گا یہاں سے تمہید میں پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا یہ میڈیا کیا کام کرتا ہے ایک خبر کو دو سے چار منٹ میں پوری دنیا میں وائرل کر دیتا ہے ہر آدمی تک اطلاع پہنچ جاتی ہے توجہ چاہ رہا ہوں میں جو مجلس آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں یہ اس زمانے کی نہیں ہے جو ذکر اہل بیت ہے چودہ سو سال پہلے کا آج دو سے چار منٹ میں پوری دنیا میں نوجوانوں سے خصوصی توجہ پوری دنیا میں خبریں پھیل جاتی ہیں چودہ سو سال پہلے تو ایسا کوئی میڈیا نہیں تھا نو سوشل میڈیا نو الیکٹرانک میڈیا نو پرنٹ میڈیا عزیز آنگرامی لیکن ایسا امام حسین نے کیا کیا کہ دو سے چار مہینے میں پوری دنیا میں یزید کا ظلم بھی پھیل گیا اور حسین کی مظلومیت بھی پھیل گئی اس کو سوچنے کی بات ہے عزیز آنگرامی امام نے کونسا میڈیا استعمال کیا امام نے اس سلسلے سے اگر کوئی بھی اعتبادے کے کوئی تاریخ نہیں بدل سکتا جو تاریخ ہے وہ ہے کوئی کتابوں کی عبارتوں کو نہیں بدل سکتا ہاں بات کو پیش کرنے کا نظریہ یا اپنا اپنا جواز پیش کر سکتا ہے میں جواز پیش کر رہا ہوں ایک سلوات پرنے پر محمد وہاں گئی امام نے کیا کیا اور یہی پر ایک بات ارز کر دو آپ کی آمادگی کو دیکھتے ہوئے جو باتیں آپ مسائب میں سنتے آئے ہیں انشاءاللہ ان کو فضائل میں ارز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جناب سغرہ کا مدینے میں رہ جانا مسائب جناب امام حسین اور شہدہ کی شہادتیں مسائب جناب مسلم کی شہادت مسائب شام و کوفہ کا یہ پورا راستہ مسائب ان باتوں کو آپ مسائب میں سنتے آ رہے ہیں میں فضائل کے باب میں ارز کر رہا ہوں ملازہ کریے گا یہ بات اس لئے ارز کی کہ اگر کوئی مسائب کا ویسا جملہ آئے تو آپ یہ نہ سمجھے میں مسائب پڑھ رہا ہوں میں فضائل کے باب میں ارز کرنے جا رہا ہوں عزیز آنے گرامی کوئی میڈیا نہیں امام نے ایسا کیا کرنا ماہ کیا کہ دو سے چار مہینے میں پوری دنیا کے گوشے گوشے سے یزیدیت مرداباد حسین یا زنداباد کا نعرہ لگنے لگا امام گھر میں آئے جناب سغرہ جناب ام المنین کو مدینے میں چھوڑا جناب مسلم کو کوفے میں بھیجا مدینہ ہے مسلمانوں کی آبادی کا ایک سینٹر کوفہ ہے دوسرا سینٹر مدینے میں جناب سغرہ ام المنین وغیرہ امام مدینے سے نکلے کون سمیڈیا استعمال کیا کہ یزیدیت مرداباد حسین یا زنداباد ہو گئی امام مدینے سے نکلے جناب سغرہ نے رونا شروع کیا آسو بہانا شروع کیا سغرہ کیوں رو رہی ہو میرا بابا قتل کر دیا جائے گا کون قتل کرے گا یزید قتل کرے گا کیوں قتل کرے گا میرا بابا دین بچانا چاہتا ہے یزید دین مٹانا چاہتا ہے ابھی کربلا ہوئی نہیں یاد رکھئے ابھی کربلا ہوئی نہیں یزیدیت کے چہرے سے پردہ اٹھنا شروع ہو گیا کس کے ذریعے آسووں کے ذریعے جناب سغرہ کے آسووں کے ذریعے جناب سغرہ رونے لگی رونے لگی تو لوگوں نے حقیقت تلاش کی جب حقیقت تلاش کی تو یزید کے چہرے سے پردہ اٹھا عزیزانِ گرامی اب سمجھ میں آیا آسووں کی قیمت کیا ہے آسووں کی قیمت ابھی کربلا ہوئی نہیں کربلا سے پہلے پہلے مدینہ کے اچھے خاصے علاقوں میں جناب امام حسین کی قربانی اور یزید کی ظلم و بربریت پہنچ گئی تو اب جملہ رائے گا نہ جائے تو جو آسو کربلا ہونے سے پہلے یزیدیت کو مردہ بات کر سکتے ہیں وہ آسو کربلا ہونے کے بعد ایک سلوات پڑے برمحمد والم عزیزانِ گرامی بہرحال بہت توجہ ماشاءاللہ امام حسین مدینہ سے نکلے جناب سغرا آسو کے ذریعے یزید کے ظلم کو اور یہ آسو ہی ہیں جو لوگوں کے چہرے پہ پڑے ہوئے پردوں کو اٹھا دیتے ہیں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کر دوں واقعہ تو پہنچا ہوا ہے نتیجہ پیش کر دوں وہی کہ جو ضعیفہ تمہارا بیٹا چاہیے کیوں امیر کائنات سے نماز پڑھوانی ہے واقعہ سب کو پتا ہے نا میں نتیجہ ارز کر رہا ہوں اب جو بھی تیہ ہوا ہو کٹھی کھلے جاؤ ضعیفہ بھی چلی وہ لوگ بھی چلے نماز ہونے لگی نماز کے دوران کوہنی بازی ہو رہی ہے کہ ابھی علی نماز پڑھائیں گے تو ان کا مزاق بنایا جائے گا لیکن ان اقل کے اندھوں کو نہیں پتا کہ اہلِ بیعت کا جو مزاق بنانے آتا ہے وہ تاریخ کے صفحوں پہ خود ہی مزاق بن جاتا ہے آئی توجہ کریں عزیز آنِ گرامی یقیناً جو لوگ باہر دھوپ اور گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک سخت مقام ہے توجہ چاہ رہا ہوں عزیز آنِ گرامی توجہ کریں تو آئے امیر کائنات نے پورا واقعہ آپ کو پتا ہے نماز پڑھا دی اور جب نماز پڑھا دی مردہ بنا کے لائے تھے مردہ بنا کے لائے تھے نماز پڑھا دی امیر کائنات نے اب اس سے کہہ رہے ہیں اٹھو جملہ رائے گا نہ جانا چاہیے مردہ بنا کے لائے تھے اب اس سے کہہ رہے ہیں اٹھو ارے کیا تمہیں پتہ نہیں جو زندہ بن کے آتا ہے وہ تو اٹھ نہیں پاتا یہ تو پہلے سے مردہ توجہ چاہ رہا ہوں یہ تو پہلے سے مردہ بن کے آیا نہیں اٹھ پایا اب جب نہیں اٹھا تو یہ لوگ گھبرا گئے اور جو ماں تھی ضعیفہ وہ دیکھا اس نے کہ واقعی مر گیا تو رونے لگی آسو بہانے لگی گریہ کرنے لگی نوحہ پڑھنے لگی ہائے میرا بیٹا ہائے میرا بیٹا مرسیہ پڑھنے لگی تو جو لوگ تیہ کر کے لائے تھے انہوں نے ضعیفہ کو روکا دیکھو رو نہیں دیکھو ماتم نہ کرو دیکھو آسو نہ بہاؤ دیکھو نوحہ نہ پڑھو دیکھو سینہ ذنی نہ کرو اب پوچھو یہ رو کیوں رہے ہیں رونے سے انہوں نے کہا اگر یہ روئے گی تو ہمارے کارناموں پہ پڑا ہوا پردہ اٹھ جائے گا اب سمجھ گئے ازاداروں ہمارے ازاداری کو ہمارے رونے کو ہمارے مرسیہ کو ہمارے ماتم کو دنیا کیوں روکتی ہے کیونکہ ہم روئیں گے تو لوگ پوچھیں گے کیوں رو رہے ہو بھائی میرا ساتھ دیجئے گا ہم کہیں گے حسین پہ رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہو حسین نے دین بچایا روتے کیوں ہو یزید نے قتل کیا یزید کس کا بیٹا تھا ہم کہیں گے فولا کا کس کا پوتا تھا فولا کا سالواد برمحمد بار ماشاءاللہ عزیز آنے گرامی امام حسین نکلے میں نے جو قضیہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے مدینہ کو جناب سغرہ کو فتح کرنے کے لیے دے دیا کوفے کس کو بھیجا جناب مسلم کو جناب مسلم امام حسین کے سفیر بن کے گئے سنیے ابن زیاد یزید کا سفیر بن کے آیا مسلم نے ظلم سہنا شروع کیا ابن زیاد نے ظلم کرنا شروع کیا توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہاں لے کر جا رہا ہوں بھائی جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوں متوجہ رہے کوفے والے در گئے چھو دیا مسلم کا ساتھ لیکن بہت سارے افراد مخفی طور پر کربلا پہنچے شہدہ کی اگر فیرست پڑے اس میں اکثریت کوفے کی ہے عزیز آنے گرامی توجہ چاہ رہا ہوں عزیز آنے گرامی انہوں نے ساتھ دیا یا نہیں دیا میں ان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں لیکن اتنا تو سمجھ گئے کہ مسلم مظلوم امام کا مظلوم سفیر ہے اور ابن زیاد ظالم خلیفہ کا ظالم سفیر ہے اور یہ کوفے کے لوگ قرآن بھی پہت چکے تھے سورہ بقرہ بھی پہت چکے تھے ایک سو چوبیسویں آیت بھی پہت چکے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پہت چکے تھے کوفے کے لوگ کہ جو عہدہ امامت ہے وہ ہر جگہ چلا جائے کبھی ظالموں کے پاس نہیں جا سکتا تو جناب مسلم نے کوفہ فتح کیا جناب صغرہ نے مدینہ فتح کیا امام نے حج کو عمرے سے بدلا توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان اگرامی اب ذرا سوچے کہ جو کام مسلسل ہوتا چلا آیا ہے اس کام کو جب امام حسین نے حج کو عمرے سے بدلا تو جو دور دراز سے حج کرنے کے لئے آئے ہوں گے ان کو میسیج گیا ہوگا نا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ رسول کے بیٹے نے حج چھوڑ کے عمرہ کیا لوگوں کو پتا چلا کہ رسول کا بیٹا دین بچانا چاہتا ہے خود امام حسین کہا آگئے کربلا توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان اگرامی مولا سنیے گا تھوڑا سا جو ہے یہاں پر بات پہنچ کے خوشک ہو گئی ہے میں محنت کرنا چاہ رہا ہوں مولا آپ کربلا آگئے مدینے میں سغرہ کوفے میں مسلم حج کو عمرے میں تبدیل کیا مولا نے کربلا آگئے کربلا میں یزید کی طرف فوج پہ فوج آ رہی ہے لشکر پہ لشکر آ رہا ہے لوگ پہ لوگ آ رہے ہیں اور حسین کی طرف مختصر سے لوگ میں مسائب نہیں پڑھ رہا ہوں سنیے فضائل میں کربلا کو فضائل میں سنیے میرے مولا یہ لشکر پہ لشکر یزید بلا رہا ہے آپ بھی کسی کو بلائیے مولا فرمائیں گے دنیا سمجھ رہی ہے کہ لشکر یزید بلا رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ لشکر حسین بلوا رہے ہیں میرے مولا کیسے کہ یزید چاہتا ہے کہ حسین مٹ جائیں یزید چاہتا ہے کہ حسین مٹ جائیں لیکن حسین نہیں چاہتے کہ یزید مٹ جائیں اے میرے مولا کیوں وہ آپ کے خون کا پیاسا ہے آپ یزید کو مٹانا کیوں نہیں چاہتے ایک مرتبہ مولا نے کہا یزید چاہتا ہے کہ حسین مٹ جائیں لیکن حسین نہیں چاہتے کہ یزید مٹے مولا کیوں حسین نے کہا اگر آج ایک یزید مٹاؤں گا کل دوسرا یزید پیدا ہوگا دوسرا مٹاؤں گا تیسرا پیدا ہوگا مولا پھر کیا کریں گے کہ میں صفحہستی سے یزید کو نہیں یزیدیت مٹاؤں گا صفحہستی سے یزیدیت کو مٹاؤں گا تاکہ پھر قیامت تک کوئی یزیدی نصر اٹھا سکے مولا یزید لشکر پہ لشکر بلا رہا ہے آپ کے طرف کوئی نہیں میں نے کہا مولا فرمائیں گے کہ یہ لشکر حسین ہے کیوں کیونکہ اس وقت میڈیا نہیں تھی نا لیکن پوری دنیا میں ظلم یزید و مظلومیت مولا پہنچی یا نہیں پہنچی کیسے پہنچی مدینہ کوفہ مکہ اب اس کے بعد کربلا دو لاکھ سے لے کے نو لاکھ کچھ لوگوں نے بیس ہزار سے لے کے نو لاکھ تک کالش کر لکھا کہ جو یزید کی طرف آیا اب میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں اگر بہتر لوگوں سے جیتنا ہے انہیں مار کے تو بہتر کے مقابلے بہتر سو لے آؤ ایک ایک آدمی پہ سو سو لوگ حملہ کر دو ہے دس ہزار لے آؤ بیس ہزار لے آؤ یہ دو لاکھ سے نو لاکھ کالش کر بہتر کے مقابلے میں آیا کیسے کبھی غور کیا عزید آنے گرامی میں جواز پیش کر رہا ہوں ہو سکتا ہے ابھی کربلا سے پہلے گزری ہے شہادت مسلم بہتر کے مقابلے اتنا لشکر کیوں آیا کربلا سے پہلے گزری ہے میری بات پہنچنی چاہیے انشاءاللہ پہنچے گی شہادت جناب مسلم جب مسلم کو قید کرنے کے لیے قتل کرنے کے لیے تو آکے گھر کی گھیرہ بندی ہوئی تو لشکر آیا مسلم نے تلوار نکالی لشکر کو تہتے کیا لکھا ایک لشکر اور بھیجو پھر لشکر آیا پھر مسلم نے قتل کیا پھر ایک اور لشکر بھیجو پھر قتل کیا جب تین چار پانچ لشکر آ چکے تو وہ کہتا ہے ارے کہ ہی شخص کو تو پکڑنے گئے ہو اتنے بڑے بڑے لشکر کیوں منگوا رہے ہو انہوں نے پلٹ کے جواب دیا کہا ہے تو اکیلا لیکن خون بنی حاشم کا ہے ہے تو اکیلا لیکن خون بنی حاشم کا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ گئے ہو جب ایک بنی حاشم کے جوان کے لیے اتنے لشکر چاہیے تو کربلا میں تو عباز بھی ہیں اکبر بھی ہیں قاسم بھی ہیں اونو محمد سلوات پنے پر محمد والم خودہ سلامت رکھے آپ کو عزیزہ نگرامی پھر اس لیے جو ہے عام طور پہ جو مجالسوں میں موضوع ارز کیے جاتے ہیں ایسا میں نہیں کہوں گا کہ میں پہلی بار اس موضوع کو ارز کر رہا ہوں نہ جانے کتنے علماء جو ہے ارز کر چکے ہیں اور عزیزہ نگرامی لیکن جب کچھ عام طور پہ ارز کی جانے والی باتوں سے ہٹ کے جو گفتگو ہوتی ہے تھوڑا سا جو ہے ذہنوں پہ بار ہوتی ہے ایک سلوات پڑھے محمد والم عزیزہ نگرامی تو جو چاہ رہا ہوں اچھا لشکر آنے کی وجہ کیا ہے میں روایت پیش کروں پانچ محرم جنابِ سید سجاد خیمے سے نکل کے لشکر کو دیکھتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں چچا ابباس لشکر میں نے دیکھا ہے کوئی دم خم نہیں ہے میں اپنے امداز میں ارز کر رہا ہوں نہ محرم کو کچھ لوگوں نے اس روایت کو لکھا تو جو چاہ رہا ہوں اب جب دیکھا کہ حسینی جاباز آتا ہے لشکر پہ نگاہ ڈالتا ہے اور مطمئن ہو کے خیمے میں چلا جاتا ہے تو ان کے اندر بے چینی وہ ہوتی ہے سوچتے ہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر کم پڑ جائے اور بھیجو پھر جو ہے چچا لشکر مختصر سا ہے کل ایک طرف سے آپ حملہ کریں گے نہ محرم کو جناب سیدہ سجاد نکھا ایک طرف سے میں حملہ کروں گا انشاءاللہ زہر تک جنگ جیت لیں گے یہ بھی خبر پہنچی ہوگی ان تک اور لشکر منگوایا ہوگا مولا یہ بات ہم سمجھے نہیں میں نے کہا میں جواز پیش کر رہا ہوں مولا نے کہا سنو مجھے پوری دنیا میں یزیدیت کو بدنام کرنا ہے مدینہ ہو چکا مکہ ہو چکا کوفہ ہو چکا لیکن یہ جو دو لاکھ سے نو لاکھ کے لشکر کے لوگ آئے ہیں یہ کسی ایک محلے سے نہیں آئے کسی ایک شہر سے گاؤں سے نہیں آئے بلکہ پوری دنیا سے یزید نے بلایا ہے اور میرا کام کیا ہے یزید کے ظلم کو اپنی مظلومیت کو عام کرنا یہ نو لاکھ میں سے دو چار دس ہزار پچاس ہزار قتل ہو جائیں گے باقی تو اپنے اپنے وطن واپس جائیں گے نا جب اپنے اپنے وطن واپس جائیں گے جملہ عرض کر رہا ہوں عزیز آنِ گرامی لوگ پوچھیں گے کہاں سے آ رہے ہو کہیں گے کربلا سے آ رہے ہیں کربلا میں کیا تھا یزید و حسین کی جنگ تھی لوگ پوچھیں گے تمہاری طرف کتنے تھے کہیں گے نو لاکھ یزید کے طرف نو لاکھ تمہاری طرف نو لاکھ حسین کی طرف بہتر تو اب ہر آدمی پلٹ کے کہے گا کیا یزید حسین سے اتنا ڈر گیا تھا اتنا ڈر گیا تھا کہ بہتر کے مقابلے نو لاکھ بلا لیا سالوات پڑے پر محمد وار نو لاکھ بلا لیا عزیز آنِ گرامی توجہ چاہ رہا ہوں امام حسین کربلا پہنچے اور مقصد کیا ہے مقصد ہے کہ حسینیت کی شما جلے اور یزیدیت کا نام و نشان مٹ جائے اور وہی مشل لے کر امام حسین کربلا کے میدان پہنچے عزیز آنِ گرامی آج جیسا کہ ابھی آپ نے سنا اشعار کے ذریعے کہ دنیا ہمیں مرنے سے ڈر آ رہی ہے دنیا ہمیں مٹانے سے ڈر آ رہی ہے دنیا ہمیں ختم کرنے سے ڈر آ رہی ہے عزیز آنِ گرامی اگر ہم مار کے ختم کر دیے جانے والے ہوتے تو ہم کربلا میں ختم ہو گئے ہوتے یہ میرا جملہ نہیں عیداللہ حسن نصر اللہ اس کو فرماتے ہیں اگر ہم ختم ہونے والے ہوتے تو پھر ہم کربلا میں مٹ گئے ہوتے لیکن دنیا والوں کو کیا پتا جب نو لاکھ مل کر باقتر کو نہ مٹا سکا آؤ کربلا میں اب ہم کروڑوں کی تعداد میں توجہ چاہ رہا ہوں عزیز آنِ گرامی سلوات پردر محمد امام حسین علیہ السلام نے اس طرح سے دنیا کے کونے کونے میں حسینیت کی شمہ جلائی بس عزیز آنِ گرامی بہت جلدی میں اپنی بات کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں سنیے کربلا میں دین بچ گیا کس نے بچایا امام حسین نے اسلام بچا کس نے بچایا امام حسین نے بہن کہتی ہے کہ حسین بھائیہ حسین آپ بھی کسی کو بلائیے یزید تو لشکر پہ لشکر بلا رہا ہے تو حسین نے بھی ایک ضعیف کو بلایا اے میرے مولا لشکر جوانوں کا آ رہا ہے لشکر آ رہا ہے آپ ضعیف کو بلا رہے ہیں وہ بھی اکیلا ہو سکتا ہے حسین اس کو سمجھانا چاہ رہے ہو کہ دیکھو ظالم اگر نو لاکھوں اور جوان ہو توجہ چاہ رہا ہوں ظالم اگر نو لاکھ کی تعداد میں ہو اور جوان بھی ہو اور مظلوم اکیلا ہو اور بوڑا بھی ہو تو ظالم کا نام مٹ جاتا ہے اور مظلوم زندہ رہتا ہے توجہ چاہ رہا ہوں عزیز آنے کے نام امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں ظلمتوں سے دین کو بچا کر لے آئے اور بچ گیا دین کربلا میں شریعت بچائی کربلا میں حسین نے دین بچایا کربلا میں حسین نے اسلام بچایا کربلا میں حسین نے احکام بچایا کربلا میں حسین نے حسین کون ہیں ہمارے اور آپ کے تیسرے امام عزیز آنے گرامی جملہ بھی عرض کر دوں آپ کے سامنے یعنی آج اگر دین بچا ہے تو کس نے بچایا امامت نے بچایا آج نماز بچی ہے تو کس نے بچایا امامت نے بچایا آج قرآن بچا ہے تو کس نے بچایا امامت نے بچایا آج شریعت بچی ہے تو کس نے بچائی امامت نے بچائی آج ایکام بچے ہیں تو کس نے بچائے امامت نے بچائے آج ایکام و دراز و نیاز دین بچے ہیں تو کس نے بچائے امامت نے بچائے آج نماز و روزہ و حج و خمس و زکاة و تولہ و تبرہ امر بی المعروف و نیل ملکر یہ بچے ہیں تو کس کے بنا پر امامت کے بنا پر آج اقائد بچے ہیں تو کس کے بنا پر امامت کے بنا پر آج اصول بچے ہیں تو کس کے بنا پر امامت کے بنا پر آج شریعت بچی ہے تو کس کی بنا پر امامت کے بنا پر آج دین بچا ہے تو کس کے بنا پر امامت کے بنا پر یعنی اب جملاس کر دوں کہ جو کربلا میں دین کو بچائے اسے امامت کہتے ہیں اور جو امامت کو جلتے ہوئے خیمے سے بچا کے باہر لے آئے اسے زینب کہتے ہیں سلوات برمحمد و بہت سلوات برمحمد و بہت سلوات برمحمد و بہت سلوات برمحمد و دو سے پیچ منٹ اور عرص کر کے ربطہ مسائب کی طرف بڑھ رہا ہوں کربلا ایک ایسی حقیقت ہے کہ ظالم نے جتنا چھپانا چاہا اتنا اُبھر کے سامنے آئی توجہ چاہ رہا ہوں اتنا نکھر کے سامنے آئی کیسے عزیزہ نگرامی توجہ امامت ایک بہترین پہلو کا نام ہے جس کو دنیا نے لاکھ مٹانا چاہا نہیں مٹی کربلا سے جناب زینب میں نے تذکرہ اس لیے کیا ایک مرہومہ کے سالے سواب کی مجلس ہے خواتینوں کے سلسلے سے آج انٹرنیشنل پیمانے پہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ یہ عورتوں کو ظلم کے پردے کے ظلم میں قید کر دیتا ہے اور باہر نہیں نکلنے دیتا ہے لیکن کاش کہ میرا جملہ پہنچ جاتا دنیا کی فکریں الگ ہیں دنیا کی سوچ الگ ہے اسلام کا یہ حکم جو پردہ ہے یہ عورتوں کو قید کرنے کے لیے نہیں ہے پتہ نہیں کیسے سوچا یہ عورتوں کے آزادی کا ایک سبب ہے ایک وجہ ہے یعنی پردہ قید میں رہنے کا نام نہیں ہے پردہ باہر نکلنے کی اجازت کا نام ہے دنیا نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے عزیزہ نگرامی توجہ چاہ رہا ہوں عزیزہ نگرامی خواتینوں کی بات آگئی توجہ چاہ رہا ہوں عزیزہ نگرامی ایک مرہومہ کے سالے سواب کی مجلس ہے دو سے پانچ منٹرز کر دوں جناب زینب نے دربار اور بازار سے گزر کے دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھو اسلام میں عورتوں کو کیا مرتبہ دیا گیا ہے توجہ چاہ رہا ہوں کیا جو ہے عظمت دی گئی ہے کہ آج جو پوری دنیا کا مسلمان سجدہ کر رہا ہے اس میں سب سے زیادہ جو کام کیا ہے وہ گھر گھر اسلام پہنچانے میں عورتوں نے کیا ہے توجہ چاہ رہا ہوں آج اسلام کو ایک ایسا مذہب کہا جا رہا ہے کہ یہ عورتوں کے رائٹس کو عدا نہیں کرتا اور دوسرے تو دوسرے اپنے بھی اس میں کچھ آ گئے ہیں کہ کیا ہم اپنی بیٹیوں سے آزادی چھین لیں توجہ چاہ رہا ہوں آزادی نہ چھینے ہیا جو ہے آزادی کے نام پہ ہیا نہ چھینے عزیز آنگیرامی توجہ چاہ رہا ہوں ابھی مہینے دو مہینے سال بھر پہلے جو ہے ایک جو ہے تصویر وائرل ہوئی تھوڑی سی ویڈیو کہ پردہ نہ کرنے والوں کا ایک جھنڈ تھا اور پردہ کرنے والی یہ خاتون اکیلے تھی لیکن پردے میں رہنے والی خاتون کا بے پردگی کو سپورٹ کرنے والے اتنے بھیڑیے کچھ نہ کر سکے اور وہ خاتون پوری دنیا کے لیے میسیج بھی چھوڑ گئی کہ آج انٹرنیٹ پہ الٹی سیدھی ویڈیو بنا کے تم اتنا مشہور بے پردگی سے نہ ہو سکی جتنا مشہور یہ خاتون ہجاب کے دائرے میں رہ کے ہو گئی توجہ عزیز آنے کے دارے میں امام حسین کے بعد حسینیت کو پھیلانے کی جو ذمہ داری لی وہ کس نے لی جناب زینب و جناب سید سجاد نے اور جو جگہیں بچی ہوئی تھی جہاں یزیدیت کا ظلم نہیں پھیلا تھا وہاں وہاں شام کے دربار تک پہنچ کے زینب نے یہ پھیلا دیا دو جملے ارس کر دوں عزیز آنے گرامی شام کے دربار باب ساتھ کے باہر روکا گیا آپ کا ذہن وقت کے اعتبار سے تھوڑا سا بوجھل ہے دو جملے برداشت کیجئے عزیز آنے گرامی شام کے مسائب میں سنتے ہیں فضائل میں سنیں جناب زینب اہل حرم کو داخل ہونے کے لئے آئینہ بندی اور سات سو کرسی نشینوں کو بلایا گیا توجہ چاہ رہا ہوں عزیز آنے گرامی اگر حسین علی کا بیٹا ہے تو زینب علی کی بیٹی ہے سجاد کا چہرہ دیکھ کے کہا بیٹا سات سو کرسی نشین اور حسین یا زندہ باد کا نعرہ لگنا باقی ہے بھوپی اممہ آگئے کرسی نشین چلیے داخل ہوئی جناب زینب تخت پہ بیٹھا یزید اپنے فضائل و کمالات کو بیان کر رہا تھا اپنے خریدے ہوئے خطیب کو بلا کے ایک مرتبہ پورا خطبہ وغیرہ نہیں دو جملے پڑھ کے میں ختم کر رہا ہوں دو جملے جناب زینب کے ایک جملہ جناب سید سجاد کا ربط مسائب عزیز آن گرامی جناب زینب نے کہا کہ یزید بڑی دیر سے اپنی جیت کا اعلان اپنے پیسے سے خریدے ہوئے خطیب کے ذریعے کروا رہا ہے کیا اجازت ہے کہ زینب بھی کچھ بولے عزداروں جو حسینی ہوگا وہ یزیدی کی بیعت نہ کرے گا چاہے کم بھی ہو چاہے قید بھی ہو سنیے میں دربار تک لے آیا یزید نے تجاہل عارفانہ کیا آوائٹ کیا نہیں سنا سات سو کرسی نشیروں نے کہا یزید بولنے کیوں نہیں دیتا ضعیفہ ہے قیدن ہے ضعیفہ ہے کمر جھکی ہوئی ہے بولنے جو یزید ایک مرتبہ یزید نے کہا تم سمجھتے ہو کہ یہ قیدی ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ ضعیفہ ہے لیکن مجھے تو پتہ ہے اگر بولنے کی اجازت دے دی اور جب یہ بولتے ہیں تو ان کے دہن میں لسان اللہ آجاتی ہے المختصر جناب زینب کھڑی ہوئی پورا خطبہ ایک طرف کبھی ارس کروں گا ایک جملہ پڑھ کے ختم کر دوں اپنے جیت کی دلیل یزید دیتا گیا اپنے جیت کی دلیل زینب دیتی گئی یزید کے دلیلوں کو زینب نے رد کر دیا زینب کی دلیلوں کو یزید رد نہ کر پایا ایک جملہ خطبہ ایک طرف جملہ ایک طرف عزیزان گرامی یزید کہتا ہے ہم نے تو اپنے جیت کی دلیل دے دی تمہارے جیت کی دلیل کیا ہے زینب ایک مرتبہ زینب نے کہا یزید سن اگر کربلا کے بعد ہمارے بیٹے ہمارے مخالف ہو جائیں سمجھنا حسین آر گئے اگر تیرا بیٹا تیرے مخالف ہو جائے سمجھنا تو ہار گیا بس تاریخ آپ کے حوالے خطبہ کبھی اور سید سجاد سے بیٹا تم بھی بولو ایک جملہ جناب سید سجاد کا عزیز آن گرامی سید سجاد نے ہت کڑی اور بیٹی کو سمال کے جب خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو یزید نے کہا یہ بھی بولیں گے کہاں بولنا تو انہی کو تھا میں تو پیش خیمہ تیار کر رہی تھی یزید نے بھی سوچا ہوگا جب یہ امام نہ تھی تو میں اس کی اب نہ دے سکا تو المختصر یزید نے معزن سے ازان دلوا دی توجہ چاہ رہا ہوں ازان ہوئی سید سجاد چپ ہو گئے معزن ازان دیتا رہا کرسی نشینوں کے ذہن میں بات آگئی کہ یہ جو بے وقت ازان دلوا رہا ہے یہ دیندار نہیں ہے عزیز آنگرامی اب ایک سوال آپ سے کرلو اس کو کتابوں میں نہ تلاش کریے گا آخر جب وقت نہیں تھا آزان کا تو یزید کے ذہن میں یہ بات آئی کہاں سے کہ اگر وقت نہ ہو تو آزان دلائی جا سکتی ہے یہ بات اس کے ذہن میں کہاں سے آئی میں توجہ چاہ رہا ہوں اور تاریخ میں دیکھا ہو کہ جب وقت سے دو دن پہلے نماز ہو سکتی ہے تو دو گھنڈے پہلے آزان توجہ چاہ رہا ہوں عزیز آنگرامی آزان ہوئی سید سجاد چپ ہو گئے اب جب سید سجاد چپ ہو گئے تو پورا سات سو کا مجمعہ اور دربار میں سید سجاد کے چہرے کو دیکھنے لگے موزن کا چہرہ یزید کا چہرہ سجاد کا چہرہ موزن نے ازان دی اللہ اکبر چپ ہو گئے سید سجاد جل جلال اشہد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک الہ دہرانے لگے اب اس کے بعد جیسے جملہ آگے بڑھا موزن کا سید سجاد نے موزن کو اشارہ کر کے کہا چپ ہو جا اے یزید یہ بتا یہ جو محمد کا نام لیا جا رہا ہے یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے پھز گیا یزید دونوں طرف سے بہت مشکل مرحلہ میں بات ختم کر رہا ہوں عزیز کربلا نے اور دنیا والوں کو سکھا دیا کہ کربلا پڑھو اب بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے یہ دیکھتے چلے جاؤ باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ دیکھتے چلے جاؤ بہن کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ دیکھتے چلے جاؤ مامو بھانجے کو کیسے رہنا ہے کربلا کے مسائب اب مولا حسین میں روئے اور اس کا رشتہ اپنے بھائی سے صحیح نہ ہو تو وہ کربلا سنتو رہا ہے لیکن کربلا سمجھ نہیں رہا ہے اگر چچا بھتیجے کے رشتے میں نا اتفاقی ہے اور لوگ جناب قاسم و امام حسین کے مسائب پر رو رہے ہیں تو وہ کربلا سنتو رہے ہیں کربلا سمجھ نہیں رہے ہیں اگر دوست کے ساتھ جو ہے ہمدردی نہیں ہے اور حبیب کے مسائب میں رو رہا ہے تو وہ کربلا سنتو رہا ہے کربلا سمجھ نہیں رہا ہے مامو بھانجے کا رشتہ اچھا نہیں ہے اور اونو محمد کے مسائب میں جناب حسین کے مسائب میں رو رہا ہے تو کربلا سن رہا ہے سمجھ نہیں رہا ہے بس ختم ہو گئی مجلس عزیزان اگرامی چاہے جیسے زملے کا استقبال کریے کربلا سن سن کے رو رو کے بے ہوش ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ کربلا سن کے اپنے کر دی میں عزیزان اگرامی آج چوبیس تاریخ ہو گئی چہلم ہو چکا عزیزان اگرامی ایک خاتون کے حسال سباب کی مجلس ہے چہلم ہو چکا مولا کا اور اب کی ایسے لوگوں نے چہلم منایا نا کہ جن کو آشورے پہ رونے پہ پابندی لگا دی گئی تھی آزاداروں سنیے گا خواتین اسلام کو پھیلانے میں اسلام کو گھر گھر پہنچانے میں جناب سیدہ ہو جناب زینب ہو جناب سکینہ ہو یا دیگر اہل حرم کے خواتین سب نے بہت بڑا کام کیا ہے ازاداروں جب بھی مجلسیں ہوتی ہیں تو اس مجلس میں تین بڑے باپ کی بیٹیاں آ جاتی ایک پیغمبر کی بیٹی زہرہ ایک علی کی بیٹی زینب اور ایک کربلا کے غریب کی بیٹی سکینہ ازاداروں یہ بڑے گھرانے کی خواتین آ کے ہمارے آنکھوں کے نیچے اپنے حسین کا رومال بچھا دیتی ہیں اے حسین کے ازاداروں حسین کے زخموں کا مرہم ہے یہ آنسو ہاں ازاداروں حسین کے زخموں کا مرہم ہے یہ آنسو دو بوند آنسو دے دو دو بوند آنسو دے دو عدرکم اللہ خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربلا کے ازاداروں سنیے گا مسائب جناب امام حسین کے غم میں جب تم رو کے بلک کے روتے ہو نہ جب تم طلب طلب یہ روتے ہونا تو اسی فرش پر بیٹھی ہوئی سکینہ کہتی ہے فپی امام یہ لوگ کس کے غم میں رو رہے ہیں اے سکینہ یہ تمہارے بابا حسین کے غم میں رو رہے ہیں ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے فپی امام یہ لوگ میرے بابا کے غم میں رو رہے ہیں انہیں تماشے کیوں نہیں مارتا کوئی انہ تازیانے کیوں نہیں مارتا کوئی ایک مرتبہ زینب کہتی ہے ایسا کی کیا کہ دیا ارے فپی امام یہی کام تو میں بھی کرتی تھی کربلا میں اپنے بابا حسین کو بھی لگ کے روتی تھی لیکن جب میں روتی تھی تو کوئی تازیانے لگا جاتا تھا کوئی تماشے لگا جاتا تھا کوئی گوشوار چھید لیتا تھا خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربلا کے خوب روئے خوب گریہ کیا خوب ماتم کیا خدا تمہارے پرسے کو قبول کرے میرے اللہ یہ جتنی بھی آنکھ ہیں عشق بار ہیں ان آنکھ پہ دنیا کا کوئی غم تاری نہ کرنا ان آنکھ کو کسی غم میں نہ رولانا سوائے غم کربلا کے ہاں عزادار جو لوگ رو رہے ہیں میرے پروردگار ان کے بچوں کو ان کی اولادوں کو سلامت رکھنا میرے اللہ لیکن کربلا میں تو زہرہ کا گھر اجڑ گیا عزادار چہلوم ابھی گزرا ہے آپ نے مسائب سنے ہوں گے جناب جابر کربلا پہنچے کربلا میں قبر حسین سے لپٹ کے رو رہے ہیں مولا مولا تمہیں بہت ستایا گیا مولا مولا پیاسا رکھا گیا مولا مولا بے کفل لاشا دوب میں پڑھا رہا مولا ایک مرتبہ قبر حسین میں لرزہ پیدا ہوا کہا جابر تھوڑی دور یہاں سے چلے جاؤ جابر کہا مولا کوئی غلطی ہو گئی کہا نہیں جابر کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے لیکن جابر سنو کربلا کے ستائے ہوئے آج پھر کربلا آگئے سنیے گا ازاداروں سنیے زینب کے مسائب سنیے ہاں ازاداروں کربلا کے ستائے ہوئے پھر کربلا آگئے ایک مرتبہ جناب زینب داخل ہوئی ہاں ازاداروں جابر کچھ دور چلے گئے قبر خسین پہ زینب نے اپنے آپ کو گرایا اور گرا کے زینب کے بین سنیے گا کہنے لگی بھئیہ بھئیہ رسن بستہ ہو گئے ہم لیکن زینب نے صبر کیا ہاں ازاداروں خدا آپ کو اور آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے اے بھئیہ تازی آنے لگے پشت پہ دیکھو لیکن زینب نے صبر کیا بھئیہ ظالموں نے صدقے کی خجور پہ کی لیکن زینب نے صبر کیا اے بھئیہ لوگوں نے برا ستایا لیکن زینب نے صبر کیا ایک مرتبہ ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی زینب میں نے تمہارے حوالے چار برس کی ایک چھوٹی سی امانت کی تھی اے زینب وہ سکینہ کہاں ہے اے بھئیہ کیا بتاؤں مدینہ کو یاد کرتے کرتے سکینہ شام میں مر گئی ہاں زدارو یقیناً میں جناب سیدہ کے مسائب پڑھ تھا اگر یہ ایام نہ ہوتے بس آزدارو بھئیہ بہت جلدی ختم کر رہا ہوں مجلس کو جناب سکینہ کا نام آیا قبر حسین سے رونے کی آواز آنے لگی ایک مرتبہ زینب سے اے حسین نے کہا اے زینب کیا سکینہ کو بڑا ست آیا گیا کہا بھئیہ میں بتا نہیں سکتی کتنا ست آیا گیا ارے زینب کچھ تو بتاؤ میں قید خانے کو ازا خانہ بنانے والی اس چار برس کی کم سن سکینہ پھر گریا تو کر لو ایک مرتبہ زینب نے مسائب پڑھنا شروع کیا بھئیہ میں زیادہ نہیں ہجرے میں گئی بہت دیر تک ہجرے میں رہی پھر واپس آئی واپس آ کے غسالہ نے مجھ سے کہا یعنی زینب سے کہا کہ ایک مرتبہ پوچھا کہ اے زینب کیا سکینہ کسی جلد کی بیماری میں مبتلا تھی کسی جلد کی بیماری میں مبتلا تھی زینب نے موہ پہ تماشے مارے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے سکینہ بیماری میں مبتلا نہیں تھی ایسا کیوں کہتی ہو غسالہ نے کہا میں پڑی دیر سے سکینہ کے پشت کا کرتہ اتار نہ چاہتی ہوں جہاں سے کرتہ اتار تھی ہوں جلد نکل آتی ہے زینب نے کہا کربلا سے شام تک سکینہ کا کرتہ پشت سے چھپک سنی ایسا دارو ختم کر رہا ہوں جناب امام حسین کی قبر پہ مسائب ہوا اب زینب نکل کر وہاں سے بیٹا سجاد مجھے کیا اب ہمارے بھئی عباس کی قبر پہ نہ لے چلوگے عباس کی قبر پر لے جانے کے لیے سید سجاد نے بازو تھاما لے کر قبر عباس پہ پہ قیامت آگئی زینب رو پڑی سجاد کے چہرے کو دیکھا قبر کو دیکھا اور ایک سوال کیا ارے بیٹا سجاد میرا بھئیہ تو بلند کام تھا یہ عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں بنی ہے سجاد نے کہا بازو کٹنے کے بعد ظالموں نے گھوڑے دوڑا دیئے اللہ جاتو گلوں میں بڑھ گئے ہاں عزاداروں بس آخری جملہ بس اسی پہ مجلس ختم ہے جو رونا تھا آپ رو چکے خدا آپ کے رونے کو قبول کرے ہاں عزاداروں خدا آپ کے آسووں کو قبول کرے عزاداروں ہاں ابباز کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا گھوڑے دوڑائے گئے ہاں بھوپی اممہ میں پھر کیسے دفنایا بیٹا کہ میں نے چادر میں چچا کھلا لاج کو اکٹھا کیا اور ایک چھوٹی سی قبر بنا دی عزاداروں قیامت آگئی زینب لپٹ کے قبرے ابباز سے کہتی ہے اے ابباز جب میرا بابا کہتا تھا کہ زینب تمہیں ریسمان ظلم باندھی جائے گی تو میں سوچتی تھی کہ جس کا باز جیسا بھائی ہو اسے رسی کیسے باندھی جا سکتی ہے لیکن ابباز جب تم نے خیمے پہ آکے خدا حافظ کیا زینب سمجھ گئی کہ اب ریسمان ظلم بھی باندھی جائیں گے اب تازیانیں بھی لگائے جائیں گے پروردگار یہ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سب کی جائز حاجات کو پورا فرماؤں سب کی جائز حاجات کو پوری فرماؤں پروردگار زمانہ بڑا پورا شعب ہے ان سارے ازاداروں کے گھر کے بچوں کو بچیوں کو عورتوں کو نوجوان کو بزرگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا قوم ملت جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزی انایت فرماؤں پروردگار جو لوگ برسرے روزگار ہیں ان کے رزق اور روزی میں اضافہ فرماؤں پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا شیعہ نے حیدر کررار جہاں جہاں میں ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرماؤں پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جس مرہومہ کے عیسال سواب کیلئے مجلس منعقید کی گئی ہے ان کو جوار رحمت جوار معصومین میں جگہ انعیت فرماؤں پروردگارہ منتقی میں خون حسین حضرت حجت کی ظہور میں تعاجیل فرماؤں ہم سب کو ان کے عوان و انصار میں شمار فرماؤں آپ حضرات سے گزارش ایک مرتبہ سور ہم تین مرتبہ سور اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہومہ نفیس فاطمہ بنت سید احمد حسین مرہوم کی روح ارسال فرماؤں مرتبہ 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 حسین تک